کوئی فائدہ امت مسلمہ کے لیے باقی نہیں رہتا اور یقیدہ رکھنا کفر ہو جائے گا ایک آیت قرآن کی بے فائدہ ہو گئی مازاللہ کفر بن جائے گا ایک تو پہلی بات یاد رکھ لیں کہ اس کا اطلاع جاؤکہ کا حکم چلتا رہے گا آج بھی جو آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ جاؤکہ کے تحت جاتا ہے اور جو توصل کرتا ہے اور حضورﷺ کی شفاعت نصیب ہوتی ہے اور بخشش اور حمد آتی ہے وہ اسی آیت کریمہ کے تحت چل رہی ہے ایک بات دوسری بڑی اہم بات یہ کہ جتنے آئیمہ ہوئے کسی نے اس کو خاص نہیں کیا اکل اسلام کی حیاتِ ظاہری کے ساتھ یہ حکم عام ہے اب اس آیت کریمہ کے تحت لیتے ہیں کہ جو بات حدیث سے لی تھی کہ وسال پاک کے بعد بھی توصل کا حکم جاری رہا اور قیامت تک رہے گا اب اس کی سنت قرآنِ مجید سے مل گئی اس کی سنت قرآنِ مجید سے مل گئی اب قرآنِ مجید نے جو بات کی یہ تفسیر امام سلمی کی امام سلمی حقائق التفسیر امام ابو عبد الرحمن سلمی چار سو بارہ ہجری میں ان کا وسال ہو گیا تھا یعنی آج سے ہزار سال سے بھی زیادہ گیارہ سو سال قبل کے امام یہ عقیدہ آج کا نہیں ہے بعض لوگ غلطی سے اس کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد حضور کی سنت پر ہی صرف عمل کرنا ہے اور حضور کی اتباع کو اپنانا ہے بے شک اس میں یہ سب کچھ شامل ہے جاؤکا میں حضور کی محبت بھی شامل ہے توصل بھی شامل ہے اتاق بھی شامل ہے اتباع بھی شامل ہے عوامر و نوہی کی پیردی شریعت کی پیردی سب کچھ شامل ہے مگر اس وقت ہمارا موضوع تو توصل ہے جاؤکا سے آقا کا وسیلہ امام ابو عبد الرحمن سلمی امام بے حقی کے شیخ ہیں امام بولیے امام بے حقی کے شیخ ان کی تفسیر ہے میرے سامنے حقائق التفسیر اس کی جلد اول اور ان کا وصال چار سو بارہ ہجری میں آج سے تقریباً گیارہ سو سال قبل کا نقیدہ وہ بیان کرتے ہیں اس آیت کریمہ کے تحت اور پھر انہوں نے یہ روایت لی امام ابن عطا سے اور امام ابن عطا آج سے تیرہ سو سال پہلے ہوئے تیرہ سو سال اس وقت سے آئیمہ التفسیر کا یقیدہ چلا رہا ہے وہ کہتے ہیں امپورٹنٹ بات قاقیل وہ کہتے ہیں کہ میرے محبوب آپ کو وسیلہ بنا لیں مجھ سے ملنے کا تاکہ مجھے پا سکے یہ اس آیت کریمہ کے تحت امام سلمی نے امام ابن عطا کی تفسیر بیان کی کہ محبوب آپ کو وسیلہ بنا لیں جاہو کا کے تحت مجھ سے ملعقات اور مجھ تک رسائی کا تاکہ مجھے پا سکیں اور میری بارگاہ تک آ سکیں تو انہوں نے براہ راس جاہو کا اللہ کا معنی حضور کا وسیلہ ہونا لیا اور پھر اس کے بعد کہا اس کا یہ معنی بھی ہے اگر ہم سے انہوں نے مو پھیر لیا یہ ہے جانوں پر ظلم کرنے کا معنی اس میں بڑی پیار کی بات ہے رب کائنات فرما رہے ہیں محبوب اگر کسی نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا وہ معنی بیان کرتے ہیں بالعراض انہ ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے اگر کسی نے اپنا مو ہم سے پھیر لیا اگر کوئی ہم سے پھر گیا بولی اللہ پاک فرماتے اگر کوئی ہم سے پھر گیا پلٹ گیا ہماری راہ سے میری تاعت سے میری بندگی سے میری تابداری سے میری وفاداری سے پھر گیا وہ ہے ظلم انفسوں کا معنی تو پھر کیا کرے جاہو کا اگر کوئی مجھ سے پھر گیا تو محبوب معافی چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں تیری طرف آ جائے پھرا مجھ سے آئے تیری طرف تب بھی معاف کر دوں گا یہ نہیں پوچھوں گا کہ مجھ سے کیوں پھرے تھے پہرے اس کا جواب دے نہیں محبوب مجھ سے پھرنے والا اگر تیری بارگاہ میں آگے گر گرہ دے تو معاف کر دوں گا اب اس کا معنی بیان کرتے ہیں اگر کوئی مجھ سے پھر جائے مگر تیری بارگاہ میں آ کر تجھ کی آپ کی سفارش مانگ لے تو ہم اس کی طرف خود پھر جائیں گے جو ہم سے پھر گیا تھا معموب آپ کی بارگاہ میں آ جائے تو ہم اپنا چہرہ رحمت اس کی طرف پھیر دیں گے ہماری بارگاہ سے پھرے ہوئے شخص کی طرف اگر آپ کو وسیلہ بنا کے معافی مانگ لے تو اس کی طرف ہم اپنا چہرہ پھیر لیں گے اپنا رخ اس کی طرف کر لیں گے جس نے اپنا رخ ہم سے پھیر لیا تھا ہم آپ کے تصدق اور تفسر سے اپنا رخ رحمت اس کی طرف پھیر دیں گے یہ معنی امام سلمی نے بیان کیا اب میرے پاس دوسری تفسیر امام ابو القاسم القشری کی ہے لطائف الاشارات امام ابو القاسم القشری بھی چار سو پینسٹ میں وصال فرما گئے لگ بگ ساڑھے ایک ایک ہزار پچاس یا گیارہ سو سال کے قریب پہلے ہوئے اب وہ بھی اس کا معنی بیان کرتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّلَمُ قرآن کی ایک ایک نص سے قیامت تک حضور کا وسیلہ ثابت کیا آئی مانے کہتے ہیں اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لیں مانا لَوْ جَعَلُوْكَ ذَرِيْعَتَهُمْ لَوَسَلُوا اِلَيْنَا میرے معبوب لَوْ جَعَلُوْكَ ذَرِيْعَتَهُمْ اے وسیلَتَهُمْ اگر میرے معبوب آپ کو وہ اپنا ذریعہ اور وسیلہ بنا لیں لَوَسَلُوا اِلَيْنَا وہ ہم تک پہنچ جائیں گے اس آیت کے تحت فرمایا اور پھر وہ اس کے بعد فرماتے ہیں امام القشیری اگلی آیت کے تحت وَسَدَّتَ تَرِيْقَ اِلَى نَفْسِهِ عَلَى الْقَافَةِ إِلَّا بَعْدَ الْإِمَانِ بِمُحَمَّدٍ فَمَنْ لَمْ يَمْشِ تَحْتَرَائِتِهِ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ اللَّهِ نَفْسُ اللہ پاک نے اپنی بارگاہ تک آنے کے سارے راستے بند کر دیئے ہیں سلائے وسیلہ مصطفیٰ کے یہ امام قشیری نے کہا حضور پر ایمان لائیں اور حضور کے جنڈے کے نیچے چلیں حضور کے سائے میں آ جائیں تو فرمایا پھر اللہ پاک کی بارگاہ سے اسے سب کچھ نصیب ہوگا تو دیکھئیے بندہ تو ہر صورت میں وہ اللہ کا ہی ہے وہ دینے والا ہے اللہ مگر دینے کا اس نے ڈب سکھایا میرے محبوب کے وسیلے سے آوگے تو خیرات سے جولیاں بر دوں گا پھر امام سالبی جلیل القدر امام ہوئے امام سالبی چار سو ستائیس ہجری میں وسال ہوا پھر گیارہ سو سال قبل میں دور جدید کیا ہی میں تفسیر کے حوالے نہیں دے رہا ہوں انہوں نے تفسیر الکشف والبیان میں امام سالبی نے اسی کو روایت کیا اور وہ روایت کرتے ہوئے میں آگے اس حجیس کو کوٹ کروں گا امام جعفر امام ابو جعفر السادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جعفر امام محمد بن جعفر السادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت سے لیا امام جعفر السادق سے وہ اپنے طریق سے سیدنا علی اور مرتضی سے روایت کرتے ہیں اور امام سالبی نے الکشف والبیان میں لیا وہ فرماتے ہیں کہ اسی آیت کریمہ کے تحت ہوا یہ کہ آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہم آقا علیہ السلام کی تدفین کر چکے تین دن گزرے تھے کہ تین دن کے بعد کوئی شخص اسے خبر نہیں تھی آقا علیہ السلام کے وصال کی وہ آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں آکے عرض کرنا ہے سلاسطہ یا تین دن گزر گئے تھے جب اس نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کا تو مزار ایک دست بن چکا وہ درام حضور کی قبر انور پہ اوپر اس نے اپنے آنکھ کو گرا دیا اور دھاریں مار کے رونے لگا اور قبر انور پہ گرا دیا اور گرا کے کہنے لگا یا رسول اللہ قلت فسمئنا قولك فبعینا انکا وکان فیما انزل اللہ علیک پھر آگے ولو انہم الظلموا انفسهم فاستغفر اللہ واستغفر اللہم الرسول پوری آئے پر دی اور کہا فقد ظلمت نفسی فجئتوکا لتستغفر لی میں یا رسول اللہ آپ کا فرمان اور قرآن کا فرمان سن کے آیا تھا کہ جانوں پر ظلم کر لو تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ اور آگے پہنچا ہوں تو حضور بھی سال فرما چکے ہیں یہ سیدنا علی المرتضا روایت کر رہے ہیں اور اس کو روایت کرنے والے امام جعفر السادق سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ کہہ کر حضور کی قبر انور پر گر گیا کہ آقا اب آپ تو رخصت ہو گئے میرا کیا ہوگا اس شخص نے یہ التجاہ کی تھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ میں اپنی جان پر ظلم کر لیا فجئتوکل تستغفر علی میں آپ کی بارگاہ میں آؤں تاکہ آپ میری شفاعت کریں یہ کہہ کے رو پڑا فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ أَنَّهُ قَدْغُفِرَ لَكْ وہ تائے مار کے رو رہا تھا کہ قبر مستشاہ سے آواز آئی رو نہیں تیری معافی کر دی گئی تجھے معاف کر دیا گیا تاجدار کائنات اپنے غلام کو قبر انور پر روچہ برداش نہیں کر سکے اندر سے آواز دی تجھے معاف کر دیا اب آگے آئیے بڑی اہم چیز اب میں صرف وہ حدیثیں کوٹ کر رہا ہوں عیمہ تفسیر عیمہ حدیث اور حدیث نبوی اور آثارِ صحابہ جن سب کا تعلق حضورﷺ کے وصال کے بعد رسیلے سے ہے آج وہ کوٹ کر رہا ہوں اب اس کے بعد حافظ ابن کثیر کو لیتے ہیں حافظ ابن کثیر آپ کو معلوم ہے اللامہ ابن تیمیہ کے شاگر اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا یہ وہ تفسیر ہے جو عرب و عجم میں سبگن پڑھائی جاتی ہے اور مکہ موظمہ مدینہ طیبہ کی جامعات میں آج یہ شامل نصاب ہے معتمت ترین تفسیر روح زمین کی تفسیر میں سے جو وہاں سمجھی جاتی ہے حرمین چریفین میں آج وہ حافظ ابن کثیر کیا اب حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں اس آیتِ کریمہ کے تحت لکھتے ہیں اس کی جلد دو ہے اور جلد دو کا سورة النساء کی آیت نمبر چونسٹھ اور پینسٹھ کے تحت صفحہ نمبر تین سو سنتالیس ہے جو میرے پاس کتاب ہے اور یہ دار تیبہ ہے اس کا تباہ ہے امام حافظ ابن کثیر روایت کرتے ہیں اس آیت کا معنی کیا ہے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا یہ بات جواب دے کر یہ معنی بیان کر کے جس آیت کو گول کر دیا جاتا ہے کہ اس سے مراد حضور کی سنت پر عمل کرنا حضور کی تباہ کرنا اس سے کوئی توصل ثابت نہیں اور دوسری بات یہ کر دی جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے اہدِ مبارک کے لیے تھا مثال کے بعد حضور کی قبرِ انور پر وسیلہ ہوگا اس کا کوئی ذکر نہیں ان دو فتنوں کی جھڑ کاتنا چاہتا حضور علیہ السلام حعفظ ابن کثیر کہتے ہیں سنیئے اس آیت کریمہ لَوَجَدُ اللَّهْ تَبَّعُ بَرْرْرْحِیمَةُ کے بعد جرشد تعالی الْعُسَاتَ وَلْمُزْنِبِينَ إِذَا وَاقْعَ مِنْهُمُ الْخَاتَعْ وَلْإِسِيَانَ اَنْ يَعْتُ الْرَسُولُ فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنْدَهُ وَيَسْعَلُوهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُمْ یا عبد بن قصیل کی عبارت وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کے گناہگاروں کو اور سیاہکاروں کو حکم دیا ہے اب بولیئے اس آیتِ کریمہ کے تحت کہاں ذکر ہے کہ صرف حضور کے زمانے میں صحابہِ کرام کے لئے حکم تھا یہ کہاں ذکر ہے فقط حضور کی سنت کی اتباع اور عصور حسنہ کی پیوی کا معنی اس آیتِ کریمہ میں ہے اگر حاضر ابن کثیر نے یہ معنی نہیں سمجھا تو کوئی اور کتاب ارحال ان حاضر ابن کثیر نے پڑھ کر وہ کہتے ہیں اللہ نے ہدایت دی ہے یہاں امتِ محمدی کے گناہگاروں اور سیاہکاروں کو اگر وہ گناہ کر بیٹھے غرطی کر بیٹھے خطاکاری کر بیٹھے تو کیا کریں خطاکاری اور گناہگاری کے بعد حضور کی بارگاہ میں چلے جائیں تو پتا چلا کہ جاہوکا کا اطلاع صرف اہدِ رسالتِ ماب کے لیے نہیں پوری امتِ محمدی کے لیے روزِ خیامت تک ہے اور فقط حضور کی سنت کی طرف بنیتِ اتباع رجوع کرنے کا ہی معنی نہیں بلکہ گناہگاروں کے لیے توسرِ مصطفیٰ کا حکم ہے اس آیت میں اور حضور کی طرف آ جائیں فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهِ اِنْدَهُ اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگیں یہاں تک بات آ گئی اب اگلا تکڑا آیتِ کریمہ کا تھا وَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ اور حضور بھی ان کے لیے شفاعت کریں آکر اسلام بھی ان کے لیے بخشش مانگیں قرآن میں اتنا بیان ہے اس ٹکڑا آیت کی وضاحت حافظ ابن کثیر کی دبا سے سنید اب حافظ ابن کثیر کہتے ہیں وَيَسْعَلُوْهُ اَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُمْ فِرَاقَا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حضور سے سعال کریں